پرینکر گاندھی وارڈا کے طرف سے کل ایک ویڈیو ٹویٹ کیا گیا پرائیگراج کا وہ بتایا جا رہا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ کچھ لوگ چنڈری کو اٹھا رہے ہیں پرینکر گاندھی وارڈا کے طرف سے عروف آیا گیا ہے کہ سرکار نے لوگوں کا علاج نہیں کر آیا اور مرنے کے بعد بھی ان کو وہ حق نہیں ملنا جس کو ان کو ملنا چاہیے دیکھیں بھارتی پرمپرہ سنسکرت اور سنسکاروں کی جب جانکاری ہو تو بیکتی اس پرکار کے بکتبیوں سے پرہیج بھی کرے مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ اس کارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کا بھی اور جن کا انترین سنسکار وہاں پر ان کے پریجن نے کیا ان کا بھی اپمان کرنے والے بکتبی ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز دکھاتی ہے کہ بیکتی کو واسطیق حقیقت کی جانکاری نہیں ہے اس وقت آپ کانگریس پارٹی سے جوڑی کوئی بھی ٹویٹر ٹائم لائن اٹھا کر دیکھ لیجے ہر جگہ آپ کو ایک چیز کومن نظر آئے گی وہ ہے شرنگویر پور کا آدھا سج مگر کوئی آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ جب کورونا نہیں تھا اس وقت بھی تین سال پہلے 2018 میں ایسی تصویریں گنگا کنارے دکھائی دیا کرتی تھی مثلاً 22 طرف آپ شرنگویر پور دھام کی 18 مارچ 2018 کی تصویر دیکھ رہے ہیں اور آپ کی دائیں طرف 22 مائی 2021 کی تصویر ہے اس وقت اکباروں میں ہیڈ لائنز بھی چھپتی تھی اور ستھانی پترکار باقاعدہ اسے ریپورٹ بھی کیا کرتے تھے یہ بات سچ ہے کہ کورونا کال میں نمبرز تھوڑے بڑے ہیں ریت میں دفن کیے جانے والے شبوں کی سنکھیا پڑھی ہے مگر ایک الگ ناریٹیف سٹ کرنے والے لوگوں کی ٹویٹر ٹائم لائن دیکھنے پر پتا چلتا ہے مانو سب کی موت کورونا سے ہوئی ہے جبکہ لوکل اکباروں میں باقاعدہ خبر چھپی ہے کہ کیسے شرنگوی ایرپور میں صرف 3 کلومیٹر کی دوری پر موجود منڈارا گاؤں میں 10 اپریل سے لے کر 10 مائی کے بیچ قریب 50 لوگوں کی موت ہوئی ان میں سے قریب 35 شف گنگا کی ریتی پر پرمپرہ کے تحت دفنائے گئے دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ مرنے والوں میں کوئی کینسر سے پیڑت تھا تو کسی کی اسٹھما اور ہارڈ اٹیک سے موت ہوئی تھی زیادہ تر کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی